یہ کیا ہو رہے تو بغیرت لوگو السلام علیکم ایسے ہیں سیپی لوگ میں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں اور ابھی رات کے تقریباً ساڑھے تین یا تین لڑ بڑ چار بچ رہوں گے اور مجھے بالکل بھی نیت نہیں آ رہی کیونکہ میں پچھلے تین سے چار دنوں سے بیمار ہوں جب سے میں آیا ہوں اسلام بار سے واپس گاؤں میں تو آج کا پلان تھوڑا کچھ یوں ہے کیونکہ ابھی تو چار بچ رہے ہیں تو اپن لوگ اٹھے گا اپن لوگ نماز کا کیونکہ ٹائم ہونے والا ہے اپن لوگ پڑھے گا نماز اس کے بعد تھوڑا سا ایسے باہر گھومے گا دیکھے گا یہاں کی مورننگ کیسی ہوتے ہیں ویسے ایک ویلوگ آ رہا ہے بہت مزے کا رہا ہے میں نے اس پر کام شروع کیا تھا لیکن میں بیمار ہو گیا کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ ٹھنڈ تھی وہ اندر کی سائٹ دریاؤں والی سائٹ پہ کہیں تھا وہ کچھ خیر آئے گا بہت مزے کا ہوگا وہ لازمی دیکھنا ہے تو سب سے پہلے یہ کہ چینل کو سبسکرائب کر دو لائک کر دو ویڈیو کو اور پھر اسے پورا دیکھنا ہے کیونکہ ابھی پھر صبح چھ بجے یا سات بجے میں نے نکلنا ہے ملتان کیلئے میرے بڑے کزن ہیں وہ واپس جا رہے ہیں تو وہ غیر ملک کہیں واپس جا رہے ہیں سمجھے تو انہیں سی آف کرنا ہے ائرپورٹ ملتان جائیں گے یار حالت بہت ڈاؤن ہے لیکن پھر بھی میں ویلوگ کر رہا ہوں ان کے لئے جو میرے سو ڈیٹھ سو دو سو جو میرے ویورز ہیں ان کے لئے تو میں نبی کرنا ہے کیونکہ وہ میرے لئے کر رہے ہیں وہ میرے ویلوگ دیکھ رہے ہیں پراپر جو ڈے ون سے دیکھ رہے ہیں تو ان کے لئے بھی میں سب کچھ کروں گا آگے بھی جو آئیں گے ان کے لئے بھی سب کریں گے ٹھیک تو ویڈیو میں بنے رہنا جڑے رہنا آج بھی ہم کچھ نہ کچھ کریں گے اچھا میرا یہ ہوتا ہے میرے جو دوستوں نے پتا جب میں بیمار ہوتا ہوں میں اینڈ لیول کی چبلیاں مارتا ہوں ایک جب میں بیمار ہوتا ہوں ایک جب مجھے شدید نیند آئی ہوتی ہے جو مجھے ابھی آئی گیا ہو نیند سے یاد آیا گھر والے جب ویلوگ دیکھیں گے انہیں پتا چلے گا کہ میں نے پوری رات اہم ہی گزاری ہے اور تیسر جب میں بیمار ہوتا ہوں میں نیکسٹ لیول کی چبلیاں مارتا ہوں جو مطلب جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے اوکے تو ویڈیو میں جڑے رہنا کچھ نہ کچھ ہلا گلا کریں گے اوکے بچوں صبح ہو گئی ہے آزانیں ہو رہی ہیں چل کے وضو بغیرہ کر لیتا ہوں میں نماز پڑھ لیتا ہوں دیکھیں تو کوئی لائٹ شائٹ رسیم ہویا ہے اوہ یہ تو پوری فاغ ہی فاغ ہے میرے لب مرسم بہت ہوں گا اچھا گھر والے سب سو ہی ہوں گے میں نے کہا ساڑھے چھے بجے ساڑھے چھے بجے اور پچھنے ساڑھے پانچ کوئی بھی نہیں ہے پڑھے 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 پڑھوں گے وہ لوگ ساتھ چلوں گے ہمارے درہی بکوں موسیقی 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 میری آوازوں سے مرنھے گھر والوں نے اٹھ جانا ہے مرلک انہوں نے ویسے اٹھنا تو ہے لیکن وہ کہیں کہ آج اسی کیا ہوگا کہ یہ صبح صبح کہ میں نے اپنی کیپ پھنکی تھی اسی آج کیا ہوگیا تو سب سے پہلے پیک ہوں گے اچھے سے آزان ہو رہی ہے پھر جائیں کہ مشید کہ مجھے مجھے سردی نے ہی پکڑا ہے اور ٹھنڈ کی وجہ سے ہی میں بیمار ہوں ویسے پہلے تو میں نہیں جا رہا تھا بہت شیط تک پہلے باہر لیکن آج کچھ بہتا ہوں بخار تو ہے کھاسی بھی ہے زکام بھی ہے اللہ بھاں ٹھیک ہے نا اوکے یہ ابھی تک بیگوں سے میرا کپڑے میرے سامان بھی نہیں نکالے گئے اچھا یہ ہو گیا ابھی مجھے جیکٹ چاہیے جیکٹ وہاں پڑی گیا وہاں پڑی گیا جیکٹ اچھا جیکٹ شوکس وغیرہ سب کچھ کر لیا شوال پہ لے لی ابھی کیپ کہاں آیا میری یار کیپ میں نے کدھا رکھی تھی ویڈیو میں دیکھنا کہاں رکھی تھی پھر مجھے بتا جنگوں اوہ یار میں بھی کدھنا پاغل ہوں آپ تو کیسے بتاؤ گے میں خود ہی اسے بیک کر کے دیکھ لیتا ہوں میں نے کیپ کہاں رکھی ہے یہ تو اپنا کیپو مل گیا میں نے ویڈیو میں دیکھا کہ میں نے کیپ کہاں ڈالی تھی اچھا 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 تو اس ٹائم کہاں سے آوارا گردیاں کر کر کے آرہے ہیں چھا یہ یقین ہے یہ دودھ رکھا تھا دودھ پیا تو نے اولو کا پتھا چھپ جا یہ چھپ جا چھپ جا چھپ جا خوتے کا پوتر میان میان کر رہا ہے اوہ ادھر گاڑی کے نیچے آجا مطلب گاڑی کے نیچے وہ والا نہیں آنا مطلب چھپ جا باہر کا گیر چھوٹا والا کھونا ہے استغفیر اللہ انجی کیا ہو رہے کیا ہو رہے بھوک لگی ہے میں واپس آکے رات تو تجھے پوری بارٹی پلائی ہے بھوک لگا نماز سے آکے دیتا ہوں تجھے بیٹ اٹھا نہیں بیٹ جا الو کی پٹھی بیٹھی رہے چل بیٹھی رہے شاباش آنا نہیں میں جا رہا ہوں فوق ہوتے ہیں اچھا اس ٹائم پہ تھوڑا تھوڑا ہاں بیٹھی رہے بیٹھی بھوک ہوتا ہے پچھلے دو تین دن نہیں تھا اب بھی ہے جن دنوں مجھے اپنا فریس کور کرنا ہے میں پھر فوق میں سانس لے لوں میں پھر بیبار ہوگا بھوک ہوتا ہے موشکر سے پتہ نہیں کیسے آپ لوگوں سے بتے کر رہا ہوں اچھا مجھے کوئی دکھائی بھی نہیں دے رہا ہوں میں گوائل کی فلیش آئیٹ ہون گئی مجھے آگے کچھ نہیں بتا میں کدھر جا رہا ہوں چلو ہاں ٹھیکا یہ ہم ادھر پہنچ گیا ہے ہمارے گھر کے پاس یہ ہے مشد اور مدرسہ دونوں فیضان مدینہ منورہ اور یہاں پہ کافی بچے پڑھتے بھی ہیں ہوسٹل بھی ہے مدرسہ ہے نا کیوں کی فیضان مدینہ منورہ پہنچ گئے ہم بچے اٹھے بھی ہوں یہ کلاس بھی ہو رہی ہے صبح نماز سے پہلے کلاس ہوتی ہے میں بھی پڑھتا تھا تو ہماری بیاسی کلاس ہوتی تھی صبح نماز سے پہلے ما شاء اللہ کافی پیاری اور خوبصورت مسجد ہے نا چلے میں بھی تب تک قرآن پاک پڑھ لیتا ہوں میں آپ کو قرآن پاک سنا ہوں مجھے آتا ہے میں بھی پڑھتا تھا چلے میں آپ کو قرآن پاک سناتا ہوں ویسے مجھے سورہ رحمان بہت بہت زیادہ ویسے تو پورا قرآن بے شک بہت خوبصورت ہے مجھے لیکن سورہ الرحمان پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے سورہ الرحمان پڑھنا من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بہترین الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجن يسجدان والسماء وفعها ووضع المیزان ألا تطغوا في المیزان وأطیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَادًا بِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَتِّبَانٌ نماز ہوگی الحمدللہ اپنی صبح کی دعا بھی ہوگی لیکن ابھی تک یہاں پہ فاغ ہے تھوڑا بہت اور ہم نے ابھی نکلنا ہے ملتان لیکن پہلے میں گھر جاؤں گا پھر اس کے بعد ہی لازم سی بات ہے نا پھر میں گھر جانا ہوں گا چینج کرنا ہوں گا یہ ایسا یوں جاؤں گا میں ویسے ایسا چلا بھی جاؤں خیر کیا فرق بڑتا ہے اچھا اب وہ اس ٹائم وہ اس خطے کو وہاں پرامس کیا تھا کہ تو میں دور لا کے دوں گا یہ رات اس کا یہ پورا جگ تھا اس نے پیا ہے ابھی یہ اپنا بچا ہے ابھی یہاں ادھر نہیں ہے نا اس کا یہ کل رات بھرا ہوا تھا ابھی دیکھنا مزے گی اچھا موٹی موٹی آہ بدماش چلا آجا تیرا جو جو اور اپنے بردر میں مو بارنا ہے اس میں ہے نا دودھ پیوا کھو تلا پوترا یہ 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 نہیں جاتا اس میں مو نہیں جاتا یا رات بھرا ہوا تھا شاید اس لئے پی گئی ہے تو چل سیئا اوکے میں جلدہ پیں گواتا ہاں میاؤں اسے بھی اچھا جی تجھے بھی دیکھتا ہوں تیرے لئے کیا ملتا ہے بے غیرت راتوں کو نکل جاتا ہے یہ کہاں یہاں پتنی کی اے اینسان ایدھا ہا 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 تو تو کدھر چاہتا ہے راتوں کو ہیں ہیں تو راتوں کو کدھر لو فار انسان بے غیرت اوی یاد پتہ اچھا کیا ہے میں یہاں پہ اس ویلوک کو نا انڈ کر دوں گا کیوں کیونکہ کافی بڑا ہو گیا اور میں یہ دیکھو یہ اس کی لو فار آوارہ جیسے نے اسے بگاڑ رکھا ہے نا پوری رات ایک ساتھ گزارنے کے بعد بھی سبح سبح ان کے ڈرامے ہوتے ہیں توبا ایک میں ہی خیر اچھا میں اس ویلوک کو یہاں پہ کر دوں گا ابھی تھوڑی تیر میں انڈ ہے اب میں آپ کو کچھ دکھاؤں گا اس کے بعد ملتان کا ویلوک آج ہی ہے لیکن وہ میں الگ سے پھر دو ہو جائیں گے نا تھوڑا بڑڈن ہوتا ہے سمجھا کرو یہ دیکھو یہ ہمارا گھر میں امروڈ یہ پکا ہے نہیں یہ کچھ ہے نہیں یہ بھی کچھ ہے یہ والا پک ہے یہ والا پک ہے یہ والا پک ہے اہاں دیکھا یہ پک ہے اور کون سے اب میں کو زیادہ پتہ چلتا ہے کون سے پک ہیں وہ توڑ کے لاتی ہیں اکثر وہ کیا توڑ کے لاتی ہیں اکثر وہ مارس میں توڑ جاتی ہیں صفائی کرنے والی اوکے سینسرٹ سینسرٹ یہ بات نہیں کرنی تھی اچھا یہ عام ہے اس پر ابھی کوشن لگا یہ ہے وہ لال والا امروڈ لال وال نہیں ہوتے یہ تھا ہاں یہ رہا یہ رہا یہ بھی کچھے ہیں لیکن ٹھیک ہے یہ پتہ نہیں کیا ہے وہ پیچھے مورگی ہیں وغیرہ وغیرہ ہوتی ہیں پتہ نہیں لیکن اب نہیں ہے گلاب ہے کب میں دوں گا کسی کو یہ گلاب اچھا یہ لیمو ہے لیمو یار پکے ہوئے ہیں سارے پکے ہوئے ہیں پیلے پیلے ہوئے ہیں اور یہ ہے بہت مزے کا امروڈ یہ ہے وہ والا یہ بھی تھا لیکن اب پتہ نہیں ختم ہو گیا یہ چھوٹے چھوٹے کھڑے میں یہ بھی وہ ٹوٹ گئے ہیں وہ توڑ کے لے جاتے ہیں ہم خود بھی کھاتے ہیں ایسی بات نہیں ہیں ہم بھی کھاتے ہیں میں سے میں سے صبح صبح تو کھاؤں چیزن لو کیڑا لو کوچ یہ کیا ہو رہے تو بغیرت لوگو بغیرت تو یہ کپڑوں کے پیچ پیٹھ کے کیا ہو رہے الفی گھر کے اندر تیری یہ تماشے یہ کوئی رنڈی کارا ہے آج کل کے حالات بھی بڑے خراب ہیں بلے بلیوں نے بھی کچھ نہیں چھوڑا سر عام صاحب خیر اس ویلوک کو میں یہاں پہ کر رہا ہوں انڈ اس کے بعد پھر ابھی یہ ادھر ہی سے میں شروع کروں گا پھر ملتان کا ویلوک تب تک پہلے میں چینج کروں گا تین کیا کہنا اس سے ہوتاروں گا اس سے ہوتاروں گا جوتے چینج کروں گا باس پھر ہم نکلیں گے ملتان اوکے بنے رہا اس ویلوک کو بھی لازمی دیکھنا چینج کو لائک اور سبسکرائب بھی لازمی کرنا اوکے ملتے ہیں پھر اللہ حافظ ملتان ملتان